صحابہ اکرام جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں ہم نماز پڑھیں اب میدان جنگ گرم ہے اس میں اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن تو کھا جائے گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے مدد کس کی طرف سے آئے گی اللہ کی طرف سے سب نماز پڑھو کیونکہ اللہ کا ایک حکم ہے نماز اسے ضائع نہیں کر سکتے تو چلو سارے نماز کے نیت باندھ لو چونکہ اللہ کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو اس لیے اللہ تمہیں دشمن سے بولو نا بچا لے گا نا 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 وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَىٰ آج کی طرابی میں پڑھانا وَإِذَا كُنْ سُورِ نِسَا مِن اے نبی جب آپ ان کے درمیان ہوا کریں اور نماز کا وقت قائم ہو جائے تو یہ بھی نہیں کہ ہم اتنے موڈرن ہیں اسلام کے نماز ہی چھوڑ دو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری توجہ نماز پہ دے دو کیسا بیلنس کی ہے نا کافر تو کہتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں تمام قوتیں وسائل پہ لگاؤ اسباب پہ نظر رکھو وسائل پہ نماز روزہ زکاة یہ کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے یہ لیاوے نہیں ہوتا بس فوکس کرو کس کو اسلحے کو ٹریننگ کو اللہ نے کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہو میدان جنگ میں تو نماز چھوڑنے کی بھی اجازت کیسا فرض ہے دیکھو آج خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں مارکیٹ میں نمازیں زائع سفر میں چونکہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے اوتریں پانی وضو کیسے ایکچولی بڑی ٹینشن ہے چھوڑو قضاء پڑھ لیں گے اتنا آسان ہوتا بات سے بات نکلتی ہے یہ جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑی جاتی ہیں نا دو نمازیں جمع کر کے اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں میں ڈیٹیل میں بعد میں بیان کروں گا کیونکہ ابھی ہمارا اسٹوڈیو الحمدللہ بننے والا ہے تو جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یہ میں نے مسجد کے بجائے کہاں کے لئے رکھے رہے ہیں اسٹوڈیو کیونکہ یہاں ان مسائل یہ زیب نہیں دیتے تو وہاں پھر جو جس نے پوچھنا ہوگا وہ ہی آکے بیٹھے گا وہ ہی اختلافی مسئلے پوچھے گا تو اس کو جواب جو بھی ہوگا کیونکہ یہ ہر ایک کی ہیڈک نہیں ہے یہ تو یہ جو سفر میں دو نمازیں اکھٹی پڑی جاتی ہیں نا اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جن میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کر کے پڑی ہیں ان میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے نماز کے وقت میں داخل کر دیا ہو سراحتاں کہیں بھی نہیں ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا تب ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو نمازیں اس طرح سے جمع کی جائیں گی کہ ایک نماز کو مؤخر کیا بلکل آخری وقت تک وہ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے نماز کا وقت گزرا اور اگلی بھی فوراں پڑھ لی اس طرح سے جس کو جمع سوری کہتے ہیں اس پہ احناف کے دلائل ہے امام ابو حنیفہ کے بڑا مضبوط موقف ہے یہ موقف کمزور نہیں ہے اور اس کے دلائل قرآن سے ہمیں بہت ہی مضبوط ملتے ہیں اس لیے کہ نماز قضا کرنے کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو میدان جہاد میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہوتی وہاں بھی اجازت نہیں دی جا رہی تو سفر تو ایک اس سے بھی ہلکی چیز ہے اس سے بھی کم درجے کی چیز ہے تو جتنی بھی احادیث ہیں ان میں ہے کہ نماز کو دوسرے وقت تک لے کر گئے وہ تک کا جو مطلب ہے وہ واضح نہیں ہے کہ اگلے وقت کے اندر داخل کیا یہ نہیں ہے کیونکہ یہاں جو اللہ نے بیان کیا کہ اے نبی جب میدان جہاد گرم ہو اور آپ ان میں موجود ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے تو اللہ نے نماز کا طریقہ بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ ہم تمہیں اتنی مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں بھئی چھوڑو جہاد ہے چھوڑو نماز نا 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 فرمایا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوت نماز مؤمنین پر مقرر اوقات میں فرض ہے اسی وقت کے اندر پڑھنی پڑے گی اور اس میں پانچوں نمازیں داخل کے جہاد میں نہ تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ یہ کے نمازوں میں لگ کے ادھر بولو کہ اللہ مدد کرے گا نہ 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 بیلنس دونوں کا حق ادا کرنا ہے اللہ کا بھی اور ساتھ میں دشمن سے لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے نماز نہیں بلکہ بندوق چاہیے چلانا بھی ہو بندہ سامنے کھڑا باؤ تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اے نبی جب آپ نماز پڑھائیں گے تو آدھے لوگ آپ کے پیچھے ایک رکت پڑھیں گے اور آدھے کیا کریں گے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کو روک کے رکھیں گے کہ وہ جب آپ کی ایک رکت مکمل ہوگی جو دشمن کے سامنے ہیں وہ آکے آپ کے پیچھے ایک رکت پڑھیں گے اور جنہوں نے ایک رکت پڑھ لی ہے وہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے وہ باقی رکت وہاں مکمل کریں گے تاکہ لڑائی بھی ہوتی رہے اور جو چلنے سے نہیں ٹوٹ رہی یعنی ایک رکت کے بعد چل کے جائیں گے باقی وہاں مکمل کریں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کس کوئی ایسی سخ لڑائی ہو یہ بھی ممکن نہ ہو جیسے آج کا لڑائی ہوتی ہے بموں سے اب میدان جنگ میں اگر آدھی فوج ایک امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو ایک بم گرنے کا خطرہ ہے جس سے پوری فوج ہلاک ہو سکتی ہے ایسے موقع علماء کہتے ہیں کہ ایک 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 دو لوگ اپنی اخپل طریقے سے جماعت کرائیں گے پھر اکھٹے ہونے کی اجازت کیونکہ جان بچانا پہلے ہے جان رہے گی تو نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے شروع کر دیں سب نے باج ایک خوش و خضو سے دشمن نے آگے کارٹ ٹویٹ کے چلا گیا اور پھر آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا تو پھر قیامت تک وہاں نمازیں نہیں ہو سکیں تو پھر اخپل طریقے سے دو دو ایک ایک دو دو آدمی جماعت کرائیں وہ بھی ممکن نہ ہو تو سب انفرادی نماز پڑھیں وہ بھی ممکن نہ ہو تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں یہ بھی ممکن نہ ہو تو جہاں ٹینک کا رخ ہے اسی طرف رخ کر نیت گھوڑے کے بجائے اب ٹینک آگیا نا تو کس طرف رخ کریں گے دشمن کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں گے نہیں آرہی بات چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے میدان جنگ میں جس طرح ممکن ہو قبلہ رخ ہو کہ اگر ڈر رہ کہ میں ادھر ہوا تو وہ ادھر سے فائر کر دے گا جدھر وہ ہے ادھر ہی مو کر کے نیت باندھ لو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اتنی اہم چیز ہے تو اسی وجہ سے امام صاحب امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ اتنی اہم تعقید ہے تو سفر میں چونکہ بلکل دو ٹوک اور واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے اگر حدیث ہے بھی تو اس کے مقابلے میں بھی ہے تو نماز جیسا حکم اسلام کا رکن ہے اس کو ایسی مجمل اور مبہم حدیثوں کی بنات پر قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آگے اللہ نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی اپنی حفاظت اور بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو ایسے نماز میں ایسے طریقے سے نماز نہ پڑو کہ دشمن کاٹ کے چلا جائے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑو میدان جنگ میں ایسا نہ تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کوئی آئے اور کہے یہ تو خشو خضو سے نماز میں پڑھ رہے زرہ سجدے میں جائے انتظار کروں گا نہ نہ فرمایا نماز کے دوران اسلحہ تمہاری گردن میں ہونا چاہیے تلوار لٹکی بھی ہونی چاہیے تاکہ کوئی تمہیں غافل پا کے حملہ کرے تو فورا نماز توڑ کے پہلے اس کی گردن اڑاؤ باقی نماز بعد اسے کتنا کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اسباب سے وسائل سے غافل نہیں ہونا میزائل سے توپوں سے ایٹم بم سے غافل نہیں ہونا ہے ٹیکنالوجی سے غافل نہیں ہونا ہے پہلے تلواروں کی جنگ تھی تو اللہ نے کہ تلوار لڑکا کہ آج مزائلوں کی جنگ ہے تو اللہ آج مجاہد فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ چیمبر میں راکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور وہ تمہارے سامنے رکھا وا ہونا چاہیے